اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا عزد محمد مصطفی و تیت سنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بسم اللہ السلام وآلہ وسلم میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر آئی فلائنگ پیجن کا شوق رکھنے والے اونچی اڑان کے کبوتوں کا شوق رکھنے والے گریباز کبوتوں کا قابلی کبوتوں کا شوق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں پاکستان سے ان کی خدمت میں اور اسی طرح دیرون ممالک پاکستان سے جتنے بھی شوقی نظرات ہیں سرزمین کوئٹا سے اپنے نمائندہ بشیر احمد بابی صاحب کے عمرہ دوستو جب میں نے میکزین کا اجرہ گجرات سے شروع کیا تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے آج بھی میرے خیال میں میرے انڈیکس پیج پہ بابی بھائی کا نام موجود ہے میں انتائی مشکور ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ انہی کی معاملت تھی کہ انہوں نے یہاں سے بہت ساری موگئے اگائی دی اور ارس اگائی نے مجھے مجبور کیا کہ میں کوئٹا کا سفر کروں تو آج وہ بھی ہماری محفل میں موجود ہیں اسی طرح آپ میرے سامنے جس چکسیت کو دیکھ رہے ہیں استار محمد صدیق ڈار صاحب کوئٹا کی کبھوٹر پروی کا ایک سینئر نام ان کے یہ شاگر اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ان کا طلق بھی میرے ڈوین گجنہ والا پنجاب سے ہے ان کے شاگر بیسیکلی ان کا طلق کیپی کے مانسیرہ سے ہے بس سلسلہ روزگار یہ کافی عرصہ سے کوئٹا میں مقیم ہے استاد گلزار اوان ان کے آتھ میں آپ کبھوٹر بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح آگے ہماری محفل میں اگر آپ آئیں تو آپ دیکھ رہے ہیں استاد محمد اسلم نوشیروانی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا طلق جو ہے کبھوٹر پروی کے حوالے سے وہ گجنہ والا سے ہے استاد آزم پہلوان مروم اللہ پاک ان کا جنتوں میں گھر کرے یہ ان کے شاگر دیں اور انہوں نے یہ نے استادی بھی دی ہے اسی طرح آگے استاد گلزار اوان کے فرزند ارجمن وحید بھائی ان کے آتھ میں کزن ہے یہ ان کے استاد گلزار صاحب کے یہ ان کے کزن ہے وحید صاحب کبھوٹر اوپر کریں یہ ان کے آتھ میں بھی آپ کبھوٹر دیکھیں ہیں اسی طرح تھوڑی در پہلے دوستو میں انت آئی مشکور ہوں اس شخصیت کا کہ انہوں نے ہمارے آواز پہ لبائک کہتے ہوئے وہ چیزیں کہ جو صرف کوئٹہ کے چند لوگوں کو دیکھنی نصیب تھی اور آج الحمدللہ پجن سپورٹس میکزین کے پلیٹ فارم سے چاروں برویازموں میں انہیں دیکھا جا رہا ہے یہ ان کا پیار محبت ہے ان کے آٹھ میں بھی آپ کبھوٹر دیکھ رہے ہیں تو آئیے دوستو یہ تمام دوستوں کے پیچھے جاؤ ذرا یہ تمام دوستوں کے آٹھ میں آپ کبھوٹر دیکھ رہے ہیں تھوڑی در پہلے ہم آپ کو کبھوٹر کا شوق کروا کے منظور بھائی کے ڈھیرے سے آئے ہیں آپ یقین کریں کہ ان کا اوپر والا جو پورشن ہے وہ بھڑا ہوا ہے کبھوٹروں سے میں تین دن چار دن بھی وہاں ٹھہر کے سارے کبھوٹروں کا شوق کروانا چاہوں تو نہیں کروا سکتا مگر میں نے کوشش کی کہ آپ کو پرانی اچھی سٹاف دکھانے میں کامیاب رہوں تو آئیے دوستو استار گلدار صاحب سے کچھ چند باتیں کرتے ہوئے پھر ہم آپ کو ان کا شوق کروائیں گے اور اس سے پہلے ان کا یہ تھوڑا سا چھت کا ملے وکو جس چھت پہ انہوں نے اپنا یہ قدیمی ورسہ اپنے استاد کے دیئے ہوئے کبھوٹر اپنے دوستوں کے دیئے ہوئے توفیت ان کو سنبھال کے یہ میرے پیچھے آپ کیج دیکھ رہے ہیں اسی طرح اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ میری بائیں طرف بھی کچھ کیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر نکل جاؤ ادھر نکل جاؤ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے بریڈر کبھوٹوں کے کیجز ہیں اور یہ جو میرے سامنے ہیں ہماری بیک سائٹ بے جام بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑا خوبصورت انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کسی طرح تھوڑا سا آگے ہو تھوڑا سا نہ نا بس ٹھیک ہے آ بیٹھے رو چلو تھوڑا سا آگے ہو یہ دوستو استاد گلزار اوان اور مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ان کا طلق کے پی کے سے ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا طلق بھی جسے کہ بڑا بات سے ہے اور گونہ گون آپ کے اس کبوتر کے حوالے سے میں اپنی مسافتیں سفر ٹھیک کرتے ہوئے آپ لوگوں کے درمیان موجود رہتا ہوں تو دوستو یہ آپ کو میرا کیمرامین جو پاڑوں کا ایک سلسلہ اگر اوپر کر کے اور اوپر کرو نیچے سے پکڑو نیچے سے اور اوپر کرو اور اور اس کو چھوڑ دو نا نکلتا تو نہیں ہے چھوڑ دو دونوں آتوں سے تھامو کیمرے کو یہ آپ دوستو ایک بڑا لا متنائی سلسلہ ہے پاڑوں کا رکبے کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کا صوبہ رکبے کے حوالے سے بہت بڑا صوبہ ہے اور اس سرزمین سے پاڑوں کا ایک ایسا سلسلہ جو اخوانستان ایران اس طرح سن کے بارڈر کو کے پی کے بارڈر کو جا کے لگتا ہے یہ پاڑوں کے درمیان گرا یہ شہر کوئٹا تو موسم کے حوالے سے اگر میں بات کروں دوستو تو ہم اس وقت پنجاب کی نسبت میں اپنے شہر گجرات کی نسبت ساڑھے پانچ ہزار فٹ بلندی پہ بیٹھا ہوں گجرات والے آج وہ مجھ سے ساڑھے پانچ ہزار فٹ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پاڑوں کا ایک بڑا لا متنائی سلسلہ اسی طرح وطن عزیز کا سبز لالی پرچن وہ بھی اس کی بھی شبیح مجھے ان پاڑوں پہ نظر آ رہی ہے دوستو اس سرزمین سے طلق رکھنے والے باسیوں نے ہمیشہ اس ملک کی امڈردی اس کے ساتھ انہوں نے بڑا پیار کی ہے چلو نیچے آ کے نو اس کو زوم کرو ذرا وہ جنڈے کو زوم کرو یہ اگر آپ دیکھیں تو کیمرو مین آپ کو وہ سبز لالی پرچن کی وہ شبیح دکھا رہا ہے تو دوستو کوئٹا میں بھی پاکستان کے باقی شہروں کی طرح چودہ اگست کی ازادی کے حوالے سے بڑی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی مصفیات ہیں تو آئیے دوستو بلا تفریق کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے شام ہونے کو ہے تو آپ کو کبوتوں کا شوق کرواتے ہیں بیٹھیں جی نظیر بھائی آجو بطر سامنے آجو چھوڑا ہے تو آئیے دوستو استاد گلزار آوان صاحب سے کچھ چند سوالات کرتے ہوئے پھر ہم آپ کو ان کے کبوتوں کا شوق کروائیں گے استاد جی اسلام علیکم وآلیکم السلام آج صاحب کیا لکھے اپنی زبانہ میں جگال کرا اردو 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 پجابی اردو بروی پشتو تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں کہ چار پانچ زبانے بروی پشتو اردو ان کو یہ کوئٹا کی سیچویشن کچھ ایس طرح ہے کہ پاکستان پورے سے باقی صوبوں سے لوگ کافی کافی عرصہ سے بسلسلہ روزگار وہ ان علاقوں میں آئے ہوئے ہیں تو گلزوار بھئی آپ کا بڑا تھنڈے علاقے سے طلق ہے مانسیرہ سے یہ کبوتوں کا شوق آپ کو کیسے پڑا کبوتوں کا شوق عجی صاحب وہ ہمیں ورسے میں ملے ہیں ہمارے چاچا ہمارے والد صاحب بھی شوقین تھے وہ بھی کوئٹا تھے ہاں کوئٹا میں انہوں نے اچھے ٹورنمنٹ بھی اڑا ہے بابی صاحب اس بارے میں بلکل بتا سکتے ہیں آپ کو تو پھر اسی طرح ہم جب پیدا ہوئے گھر میں کوئٹر موجود تھے تو اس وقت سے آج تک ہمارے گھر میں کوئٹر موجود ہی ہیں مطلب ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے والد صاحب نے کوئٹر رکھے تھے مامو لوگوں نے رکھے تھے چاچے نے رکھے تھے اسی طریقے سے شوق بھی کرتے تھے والد صاحب تو کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کو نسلداری کے آواز سے کہ آپ کوئٹا میں یہاں آئے ہوئے آپ کے بڑے کب تقریب ہمارے مطلب دازہ جو ہے انیس سو دو میں کوئٹا ہے تھا انیس سو دو میں دو سو کوئٹا میں انیس سو دو میں نانا ہمارت ہے انیس سو پینٹیس کے زلزلے میں یہی موجود تھا اس وقت وہ بھی آئے تھے وہ بھی فوت ہو گئے یہی کوئٹا میں پھر یہ سلسلہ ہے ہم لوگوں کے جام پال پڑائی کاروبار سب کچھ کوئٹا میں کبھی کبھی سال ڈیٹھ سال دو سال میں اپنے بھائی گاؤں بھی چلے جاتے ہیں وہاں بھی شکر ہے ایک چھوٹا سا مکان ہے کچھ تھوڑی بہت زمین ہے جو والد کے چاچا لوگ استعمال کرتے ہیں ہم نہیں جاتے تو ڈار صاحب کے ساتھ کس طرح روابط ان کا پنجاب گجنوالہ سے تعلق ہے ماشاءاللہ دوستوں میرے موہ میں نام اور ہمارے پندال میں موجود جناب مہترم صدیق ڈار صاحب وہ تشریف لارے ہیں یہ کرسی دو بابی بھائی کے ساتھ بیٹھو بابی بھائی آپ بھی ادھر بیٹھیں آپ ادھر بیٹھیں نا بیٹھیں نا ماشاءاللہ تو دوستوں آپ یقین کریں کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں نام ہی لے رہا تھا تو صدیق ڈار صاحب وہ اپنے برخوردار کے اپنے پوتا کیمرہ وہ ہمارے پندال میں آئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود دوستوں یہ وہ دلائل ہیں کہ یہ وہ عشق اور جنون ہے کہ آپ دیکھیں میرے خیال میں ویسے اگر ان کو آپ کہیں کہ اتنا اوپر پاڑ کے جانا ہے یہ اتنی سیڑھیوں چڑھنی ہیں تو ظاہرہ عمر کا بھی ایک تقاضہ ہے میں بھی بانا کر جاؤں گا مجھے بھی کبوتر اوپر لے کے آئے ڈار صاحب کو ڈار صاحب اسلام علیکم ڈار صاحب تھوڑا بہت شکریہ کہ تسان ساڑی میں پر نورونک بکشیے اور آپ نے شگردے کورسی بیٹھے ہو تو دوستوں صدیق ڈار صاحب کا تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا ان کا تعلق بھی شہر گجنہ والا سے ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ استاد شریف استاد صدیق ڈار صاحب یہ وہ خوشبور تھی آئی فلائنگ پیجن کی یہ جو اپنے علاقوں سے وہ ساتھ لے کے آئے اور آج تک یہ کئی دائیوں سے مزہ یہ ہے کہ آج میں نے کبوتر دیکھے ہیں کہ وہ اریجنل آلٹ میں وہ پودے وہ پھول اریجنل آلٹ میں ان لوگوں کے پاس موجود ہیں اور آج سار آپ ٹھیک ہے شکریہ حمد اللہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نے رنگ بخشی ہے یہاں پر کوئٹہ بلوستان میں لوگوں کو ٹائم دیا ان کے کبوتروں کو دیکھا ان کے شوق کو دیکھا ان کے شوق کو سراہا اور پسند کیا یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کی توسط سے یہ تمام لوگوں کا شوق یہ تمام حضرات یہ تمام پورے پاکستان بلکہ باہر کی دنیا میں دیکھے جائیں گے اور یہ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ بلوستان کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر اچھے شوقین نہیں ہیں یا اچھے کبوتر نہیں ہیں یا اونچی وڑان والے کبوتر یہاں پر بہت اعلی قسم کے اونچی وڑان والے بھی ہیں ہومر بھی کبوتر ہیں اور ٹکڑی والے کبوتر بھی ہیں لوگ ہر قسم کا شوق کرتے ہیں اور بڑے پیار سے بڑی بلندی در ان کا شوق جو ہے چھوٹی جگہ سطح پر ان کا شوق نہیں ہے باقی رہ گیا یہ جو آج کل زیادہ کہتے ہیں جی ہم نے اب وقت لینا زیادہ شروع کر دیا کبوتروں کا ٹھیک ہے پنجاب میں سندھ میں دوسرے علاقوں میں اس کا شوق ہے لیکن بلوستان میں یہ ناممکن ہے اور خاص طور پر کوئٹا میں جہاں میں بیری کا بہت زیادہ شعور ہے شاہین کا پھر خوشک آبا ہوا ہے پھر سطح سمندر سے کوئٹا کی سطح سمندر سے بلندی ساڑھے پانچ سار فٹ تو ساڑھے پانچ سار فٹ کے بعد کبوتر جو ہے یہاں سے اڑے گا تو کم سات آٹھ سار تو اس طرح بارہ ہزار چودہ ہزار فٹ کی بلندی پر بلندی پر پھر سلام کوئٹا کی کبوتر بازی اور دوسرے صوبوں کے دوسرے علاقوں سے ذرا مختلف ہے اور بہت سخت ہے یہاں پر کام کرنا بڑا مشکل ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ نے یہ ہماری باتیں ہمارے تاثرات اور ہمارے خیالات اور ہمارے شوق سے مطلق لوگوں کو مطلع کیا تو یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے اور ہم انتوقع کرتے ہیں کہ آپ آتے رہیں انشاءاللہ اب یہ دیکھتے رہیں کہ یہاں پر شوق جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور اس میں شوق میں کچھ تھوڑی سے خامیاج مہنگل صاحب کا میں نے ایک انٹریویو آپ کا دیکھا ہے مجھے بہت پسند آیا وہ اس نے جو تجاویز دی ہیں وہ بڑی کل صحیح ہیں اگر وہ قانون میں تھوڑی ترامیم کر کے ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو شوق میں زیادہ بہتری آئے گی زیادہ بھورتی ہو میں بہت عصر سے کہتا تھا ٹورنمنٹ کرائے جائیں لوگ نہیں مانتے تھے کہ ہمارے کبوتر جائے یہ بڑے قیمتی ہیں مارک آتے ہیں اور بحری کھا جاتی ہے اور ہم ٹورنمنٹ ہم بازیاں لگائیں گے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ٹورنمنٹ کی طرف لوگ راغب ہوئیں اور لوگوں کو ٹورنمنٹ کا مزا ہے اور اس میں کبوتروں کی بھی بچت ہے ٹائم کی بھی بچت ہے اور کبوتروں کی اڑان کا بھی مزا آتا ہے اسی طرح سے میں یہ کہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے اور ٹورنمنٹ ہوتے رہے شوق سے کرتے رہے ایک تسرے پیار محبت کا وہ جو ایک رابطہ ہے اس پر کار بند رہیں اس کو نہ چھوڑیں اور یہ دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے والی یہ ختم ہونی چاہیے یہ میں اس کو نہ پہلے مانتا تھا نہ آج مانتا ہوں تو مینگل صاحب کا انٹریویو مجھے بہت پسند آیا اور میں اس کو اس کی بات پر مبارک بات بھی دیتا ہوں کہ اس نے کھل کر اپنی خیالات کا اظہار کیا تو میں ایک دفعہ آپ کا شکر گذار ہوں پھر اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ منہ وقت نکال کے آتے رہیں گے یہاں میں رونک بخشتے رہیں گے انشاءاللہ بلوچستان کے لوگ کوئی بھی ہوں بلوچ ہو بروی ہو پنجابی ہو سیٹلر وہ مہمان نوازی کرنا مہمان کی عزت کرنا بہتر سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ کیسے مہمان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہاں سے پیار اور محبت ہی ملے گا اللہ آپ کو خوش رکھے تو دوستو صدیق ڈار صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا میں سمجھتا ہوں یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ اپنے جونئرز کی تجاویز کو دیکھنا سننا ویسے بھی گلوبل سیچویشن جو ہے اگر آپ اوورال دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں چینجز آئی ہیں آپ کے آقی کے رول چینج ہوئے ہیں آقی کا سٹائل چینج ہوئے ہے کرکٹ کے رول چینج تو یہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں یہ دونوں شخصیات دوستو بشیر احمد بابی صاحب جو کہ میرے نوائندہ بھی ہیں اور اسی طرح استاد صدیق ڈار بچپن کا کبوتروں کے حوالے سے ایک بڑا ان کا پس میں اٹھنا بیٹنا ہے یہ دونوں شخصیات آج ہم میں موجود ہیں اور میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری آج یہ خواہش تھی آپ یقین کریں میں نے زور سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ پاک اللہ کرے کہ ہمیں اتنا موقع ملے کہ ہم ان برزرگ شخصیات میں بیٹھ کے دوستوں کا شوق کروا سکیں میں بابی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے بس میں کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ شوق جوانا بھائی بندی کا ہے آپ اس میں بھائیوں کی طرح رہ کا شوق کریں گے تو جیسے پرانے لوگ تھے کٹے بیٹھتے تھے کٹے شوق کرتے تھے کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کس پارٹی کا ہے یہ کس علاقے کا ہے رات کو سارے ہم بیٹھے ہوتے تھے بارہ بارہ بجے تک واز الالامائن کے دکان سے ہم ہوتے تھے ڈارت صاحب تھا میں تھا ان کے بڑے بھائی صاحب تھے یا ان کو گھر پہنچا کے پھر ہم گھر سلے جاتے تھے اور شبیر صاحب وہیں آتے تھے خلیر صاحب وہیں آتے تھے حاجی صاحب وہیں آتے تھے ہمارے بھائی جان صاحب وہیں آتے تھے عثمان بیگ صاحب وہیں آتے تھے صدیق صاحب جو تھے نا وہ بھی وہیں آتے تھے سارے لالامائن کے ٹکانے پر بیٹھے ہوتے تھے بھائیوں کی طرح پھر لالا فقیر حسین ہمارے جو تھے وہ لاور میں رہتے تھے وہاں سے کپوتر بیشتے تھے ساٹھ ساٹھ ستھر بلا تفریق کہتے تھے بھائی جو ہمارے جتنے دو سے سب کو دے دو آج وہ زمانہ آ گیا کہ ہم کپوتر کو سمجھتے ہیں انسان کو نہیں سمجھتے ہیں تو اصل چیز انسان ہے کپوتر نہیں کپوتر آتے رہتے ہیں یا ہمارے بلوشتان میں لاکھوں کیا کروڑوں کپوتر آئے ہیں ہمارے جتنے شوقین بیٹھے ہیں منظور بھائی سے پوچھے اس کے پاس کتنے کپوتر آئے کتنے گئے دار صاحب ازاروں کپوتر لوگوں کو دے چکے ہیں گلزار صاحب ایسے یہ اسطم ایسے یہ ہمارے سارے پہلے تو کپوتر کو لوگ کوئی سمجھتے ہی نہیں تھے اب پتہ نہیں کیا ہوگی لوگ کپوتر کے لیے ایسے کہتے ہیں میرا کپوتر کسی کے پاس جائے نہیں تو بھائی پہلے تو آپ نے بابی بھائی کی باتیں سنی اللہ پاک ان دونوں بغزرگ شخصیات کو صحت اور تندوسی پیار والی محبت والی آسانیوں والی اسشائشوں والی عرامد زندگی آئندہ جو ہے ان کی اللہ پاک ان کو اسی طرح چلتا پھرتا اور ان کے سائے جو ہیں ہم جیسے گناہگاروں کے سائے پہ سروں پہ وہ قائم اور دائم رہے ہیں تو آئیے دوستو یہ پہلا کپوتر آپ کو بابی بھائی اس کا شوق کروا رہے ہیں منظور بھائی یہ کون سے یہ اسلام یہ والا یہ یہ دار صاحب یہ کس نسل میں یہ کپوتر یہ کپوتر جو ہے کپوتر پہلے دکھائیں پکڑ کے اس کو بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں ملائی کپوتر شیخوں کے کپوتر ہیں ایک منٹوں مجھے دکھائیں ایک منٹ ایک شیخوں کے کپوتر ہیں ملائی کپوتر ملائی کپوتر کہلاتے ہیں لیکن آج کا اس کو وہ پنجابی میہ جاں ککڑ کیونکہ یہ لاز رنگ میں اس کو بہتا ہے ککڑ تو یہ بیسیکلی جو ہے اوریجنل اپنی حالت میں نہیں اتنا کیا وڑنا چاہیے لیکن جب ان کو میل کیا جاتا ہے مناسب کپوتروں میں تو پھر یہ اپنی اصلیت بتاتے ہیں کہ ہمارے میں کیا کوالٹی ہے اور یہ پھر بہت اچھا جوڑ بناتے ہیں وہ بڑے اچھے کپوتر ہے یہ ایک زمانہ تھا انہی کپوتروں انہی ملائی کپوتروں میں ماترت کے ساتھ کہوں گا استاد ریاض کو نل پر مارا تھا شیخ بوقیت صاحب سے جا کے پوچھ لیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا اس کا بیٹا اکبال ہے اس سے پوچھ لیں کہ کیا استاد رزاک کو اس پر نل نہیں مارا تھا استاد رزاک کے والد نے کہا کہ پترو ہے انہیں عصے تو کپوتر پالے جائے نہ نہ دیکھو اتنے عصے پالے انہوں نے کہا دیکھو تو یہ ہے کیا تو انہوں نے کہا دیا اچھا تو استاد رزاک جو تھا ویسے ہاتھ لگا کر کپوتر انہوں نے بازی میں جیت جائے کرتا تھا اس کو جا کے انہوں نے چیلنج کر دیا استاد رزاک نے کہا چولو بڑی آسامی میرے آتھ آئی ہے ان کو بھی جیتوں گا بڑا نام ہو جاگا آپ یقین جانے ایک بازی استاد رزاک کو انہوں کپوتروں نے لینے دی تھی ان کپوتروں نے نہیں یہ ملائی کپوتر ہے ملائی کپوتر دوستو اب ویسے شیخوں والے شیخوں کے ملائی کپوتر ہے یہ شیخ ریاض کومیٹ والے جو ایک نالے کے اوپر ایک نالے کے اوپر جو ان کے کومیٹ فٹوال کا کارکانہ ہے بہت بڑا یہ ان کے گھر کے کپوتر ہے میں گیا اور میں نے دیکھے بھی ہیں یہ بھی کپوتر مشہور ہے جن کو ہم نیلا کہتے ہیں کالے موہ علیہ السلام میں کبوتر گرین آنک کے ذریدار جیسے پرانے ہوتے جاتے ہیں جالی دار بنتے جاتے ہیں یہ ان کے گھر کے کبوتر ہیں یہ دو ہی نسلیں ان کے گھر کی مشہور ہیں آپس میں جب میل کرتے ہیں تو پھر اور ہی بن جاتا ہے تو یہ بڑے عالی کبوتر ہیں اسی طرح دوستو آگے آپ استاد گلزار اوان ان کے آٹھ میں کبوتر دیکھیں اس کو رکھیں اس کو اندر چھوڑ دیں گلزار بھئی یہ ایک پکڑ دو نہیں نہیں ایسے دکھاؤ پہلے دکھاؤ چاچے کبوت بس استاد دکھا تو یہ آپ بتاؤ یہ بٹیرے کا اوتر ہے اجناف بٹیرے یہ بٹیرے کا اوتر ہے یہ کہاں سے آئے ہیں یہ ہمیں سیالکورٹ سے ابھی تو فتن آئے ہیں پٹھے آئے تھے ابھی جوان ہوئے ہیں سیالکورٹ سے کس سے آئے تھے تو آپ کو یہ ہمارے دار صاحب ہے ان کا کوئی دوست ہے اس نے اس کو دیئے گیفٹ میں یہ عزیز صاحب کے بیٹے ہیں کسی نے دیئے تھے میں ان کو نہیں جانتا ہوں عزیز صاحب اس کو ویسے کبوتر کو ذرا ایسے نا آٹ میں پکڑ کے اس کی شبیہ ذرا سامنے ہو کبوتر لیے ایسے ایسے بس آٹ نہ رکھیں نہیں ایسے ایسے یہ دولو ایک ہے ایک کپڑا دیو کئی دو اے کپڑا دو بوتر ہوئے کپڑا بیٹیرے رکھنا یہ دوستو ایسایالکورٹ کے بٹیرے کبوتر یہ توفے میں آئے ہوئے ہیں استاد گلزار اوان انہیں کو کپڑا دو چلو آپ خود کروائیں یار آپ شوک آپ خود کروائیں استادوں کو نہ ٹنگ کریں ادھر آ جائیں بھائی ادھر نہ چلے جائیں ادھر آو نا ادھر نہ تھوڑا سا لائٹ میں چلے جائیں یا آپ کو ہوتی ہو سا لائٹ میں چلے جائیں ساری آو روز میں چلے جائیں مجھے چلے پہتے ہیں 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 پہتے ہیں چپڑے کبوتر یہ کندہ دکھائیں اس کا کلر دیکھیں اس کی گردن کے اوپر بال دیکھیں کندے کے ساتھ جو چھوٹے بال ہیں وہ دیکھیں بغل کے بال دوسرا کندہ دکھائیں اس کی آنکھ دکھائیں یہ دوستو آپ جو گلزار صاحب کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ان کے گھر کے چپڑے چپڑے کبوتر اس کے پنجے دکھائیں تو اس کی اڑان اس کی مطب چیمپین پرواز یہ کبوتر میں نے جب بھی بازی مرائنوں نے اپنا اچھا ٹیم آج ہی کار سے دکھائی جیت اور آرد نصیب کا بات ہے یہ کبوتر ہمارے ایک تو بہر کے بوت پکے کوئی ابھی تک گوش سے دکھائی سے گرا نہیں اس کے اکسر کبوتر بہری مار جاتی ہے اور ہمارے پاس دادات میں کم ہی رہتے ہیں یہ بازی نادرحان بھائی کہہ رہے ہیں ریزلڈٹ کبوتر ہیں ہاں 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 اس مہربانی ہے نادرحان صاحب کی سارے شہر نے دیکھی ہوئی ایک کبوتر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم موڑاتے رہی اس کے ساتھ یہ اس کا ملگرمہ رہی ہے یہ نار ہے اس کو سامنے گا سے پہلے دکھائیں یہ بھی آپ کے گھر کا چپڑا یہ بلکل چپڑا کبوتر ہاں صدیق ڈار صاحب کے دیئے ہوئے چپڑا ان کو شریف صاحب نے دیا چھوٹے ان سے پہلے یہ کبوتر ہاں دادا استاد خلیل یہ استاد خلیل نے اس دور میں آٹھ ہزار روپے میں جوڑا خریدا تھا تقریباً اسی کاسی کی دعائی میں یہ آدلحان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں استاد گلزار صاحب کے چھت پر منصف رہا ہوں اور یہ چپڑا کبوتر بہت اچھے اڑتے ہیں اس کا کندہ دکھائیں اس کی آنکھ دکھائیں یہ سفید آنکھ میں بھی بچے نکالتے ہیں اور اس آنکھ میں بھی نکالتے ہیں اچھا اچھا یہ سفید آنکھ میں بھی نکالتے ہیں اور اس آنکھ میں بھی نکالتے ہیں اس کے پنجے دکھائیے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے سے ڈارک ریڈش تھوڑے سے پرپل پرپل سی شیڈ کڑی والا کبوتر یہ کڑی والا کبوتر ہے یہ منظور صاحب کے گھر میں دیکھے یہ منظور صاحب کے گھر میں یہ کڑی والا یہ کڑی والا یہ دیکھے اتنے اساس کا اتر اتنے دیرات میں پکڑے اس کا موڈ خراب ہو گیا اور دانہ کھاتے وقت اگر ان کے پاس کوئی بارک آدمی آکر بیٹھ جائے تو یہ دانہ چھوڑ لیتے ہیں یہ اتنے اساس کا اتر ہے کہ یہ اپنے مالک کے ہوتے ہوئے دانہ کھائیں گے لیکن اس کا یہ کندہ دوستو اس کی گردن پر یہ بال دیکھیں آپ ایسے جیسے وہ ایگل کے شیپ میں بڑے خوبصورت اس کے پنجے دکھائیے گا یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے تھوڑی سی وہی پرپل شیڈ بھی دیتے ہیں یہ یہ صدیق دار صاحب کے گھر کے چوہ کبوتر ہیں جو کہ آپ گلزار صاحب کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کس کا کندہ دکھائیے گا یہ پانی پیا ہوئے پانی پیا ہوئے پانی پیا ہوئے شاہر شاہر اور اس میں اس کے پنجے دکھائیے گا استاد راجہ احسان راجہ صاحب ہیں بہت شکریہ نادیر حان صاحب کا آدل حان صاحب کا آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ رانمائی بھی ساتھ ساتھ کیجئے گا ریزلٹ کے حوالے سے اور آپ اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا تو دوستوں مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور موسم بہت خوبصورت ہوتا جا رہا ہے اس کا پہلے دکھائیے گا اس کا کیا نام ہے جی فقیر گل اچھا یہ آپ کے گھر کی بریڈ ہے یہ نہیں نہیں ہمیں استاد صدیق ڈار صاحب نے نہیں ہے صدیق ڈار صاحب نے نہیں ہے ان کے پاس جو ہے ریحان مرہوم صاحب نے گفت کیا ریحان مرہوم صاحب نے اس کی آنکھ دکھائیے گا تو بڑی صاف آنکھ گول ایک درمیان میں بلیک آپ کو نظر آئے گا ڈارٹ نظر آئے گا سائیڈوں سے لائٹ سی آئے گا یہ اس کا کندہ دیکھیں دوستو کبوتر کریس میں ہے اس لیے پروں کے حوالے سے آپ کو دم دکھائیں یہ دم دیکھیں اس کے پنجے دکھائیں یہ گلزار صاحب کے زیادہ جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ریڈش ٹائپ پنجے جو ہیں وہ ہلکے سے پرپل شیڈ دیتے ہیں بلڈ ماشاءاللہ گلزار صاحب یہ کون سا ہے یہ سیالکوٹی سٹاف ہے اسلام بھائی دکھاتے ہیں یا منظور بھائی دکھا دیں اسلام بھائی سامنے کیجئے دکھاتے ہیں منظور بھائی یہ کون سی بریڈ ہے ان کے گھر کی سیالکوٹی سٹاف ہے یہ جی اس کی آنکھ دیکھئے دوستو سیالکوٹی سٹاف ہے اس کا کوندہ دیکھیں ابھی چونکہ دوستو کریس میں ہیں تو اس حوالے سے لیکن اس کے کلر دیکھیں اس کے بغل کے پر دیکھیں اس کے پنجے دیکھیں لیکن اس کے پر دیکھیں اس کے پر دیکھیں اandel ہانس کے پر دیکھیں ایسا ہوں جب تہتی رہن będą چلو چلے چو کیا چلے چلی کنم ملتے لگے میں لیٹے لگے دباب دباب دے خواہر نہیں چلے مایک بہتر بہتر باہر تو نہیں آئے گی نہیں باہر نہیں آئے گی اس کے آگر شاہو ہی راگا جنگ ہمارے گر میں ہمارے گر میں سوہر صاحب تقریبا استاد صدیق دار صاحب کے دیئے ہوئے کچھ ایسے کونٹر ہیں جو میں نے جیسے یہ کونٹر آپ سبزہ دیکھ رہے ہو اس کے آپ بنا تصویر یہ بلوچ صاحب کے ملتان کا بندہ ہے بلوچ صاحب یہ اس کے گھر کی بریڈ ہے یہ نیلے کا کونٹر ہے یہ ساتھ چوہ کا کونٹر کھڑا ہے یہ بھی اپنے استاد کے دیئے ہوئے میرے پاس تقریبا دار صاحب کے دیئے ہوئے صدیق دار صاحب کے جو مجارٹی ہے آپ کے پاس ہی وہی ہے استاد کے دیئے ہوئے باقی باہر کے کونٹر ہم لیاتے ہیں اچھے دوستوں سے ایک آدھ دانا کوئی لے آئے لے آئے نہیں تو نہیں لیاتے تقریبا اللہ کا فضل ہے یہ بہت پرانے کونٹر ہے وہی شریف صاحب کے ہاتھ کے بنے ہوئے تقریبا تو بنیاد جو ہے استاد شریف صاحب اور صدیق دار صاحب ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ کونٹر ہے ندیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کو بھی سلام والیکم السلام والیکم السلام رزوان بھائی ہے سب کا شکریہ ادا کرو ہماری طرف سے بھی تو گلزار صاحب بھی سب دوستوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جی یہ بارے پرانی بریڈ ہے یہ ملائک اُتر کے راتے ہیں یہ شریف صاحب جب آیا تھے اس دور کے یہ اُتر ہے ہمارے گھر میں یہ چپڑے بھی ہمارے پاس تقریبا سیونٹی نائن ایٹی کی دہائی سے آئے یہ وہی بریڈ چل رہی آگے پیچھے بڑے کی ان کے مطلب مر مر آگے آگے پٹھا پٹھی بھی کام کرتے جاتے ہیں تو دوستو گلزار صاحب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایٹی کی دہائی سے یہ آئے ہوئے وہ کبوتر ہیں اور میجورٹی جو ہے وہ صدیق دار صاحب کے ان کے جو سادے مخترم ہیں ان کی طرف سے ان کو ملتے رہتے ہیں میجورٹی ان کے پاس سٹاف موجود ہے اس میں چوہے، سیالکوٹی، چپڑے، نیلے کبوتر تو یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تکریباً ان کے پاس ٹیڈی کا تربی موجود ہے وہ اوپر ٹیڈی بیٹھ ہوئے ہیں یہ ساتھ اوپر بلکور سے آئی ہے اس نے بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے اوڑا بھی ہے لیکن اس کو بہرین امارت سے زخمی کر دیا تھا دیکھو سیٹ ہو گئے پھر نہیں بڑایا ہم نے اس کو ملت کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ سارے نر ہے اس طرف کما جائے مجید عادل حان صاحب پوچھیں یہ موتی کبوتر کیا لالا ہمائیوں والے میں سے ہیں نہیں نہیں لالا ہمائیوں سے زندگی میں ہم نے کبوتر نہیں لیے زندگی میں یہ گلزار صاحب بتا رہے ہیں جی ان سے ہم نے نہیں لیے زندگی میں نہیں کبھی لیے حالانکہ وہ ہمارے اچھے برادری کے بندے تھے لیکن میں استاد صدیق کا شاگر تھا تو پارٹی لیول پر کبھی بھی ہم دوسرے ایک بندے کر بھی نہیں لیے کیونکہ اپنے کبوتر ہوں نہیں سبھی بھی نہیں حمجد بھئی نے ابھی جائن کیا جے جے حمجد بھئی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ گلزار بھئی ویری نائس شکریہ حمجد بھئی آپ کا بہت شکریہ ہے ریاض دیدہ بھائی یہ موتی والے کبوتر ہے استاد صدیق کے وہ جاہ رہے ہیں پیچھے یہ موتی والے یہ چوئے کبوتر ہیں یہ بھی یہ ان کا پھر اپنا کلر ہے اپنا انداز ہے سمجھ گئے ٹوئے یہاں دو ٹھین کسام کے موجود ہیں یہ رضوان بے کچھ بتا رہے ہیں کہ لالا جی رضوان بروحی فرام خوزدار ہاں ہاں فخری گل کا شوق کروائے ہیں یہ فاخوی گل کوئی ہے فقیر گل کا کہہ رہے ہیں ہاں فقیر گل کا کہہ رہے ہیں پکڑوں میں دیکھتا ہوں ابھی انجم سحیل صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے انجم بھئی بہت شکریہ آپ کا یہ فقیر گل کا یہ فقیر گل کا آپ گلزار صاحب کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ریان مرم صاحب جو کراچی میں فوت ہو چکے یہ پکڑوں ریان مرم صاحب جو فوت ہو چکے انہوں نے یہ مرم صاحب کو گفٹ کی تھی تو وہ ہمارے پاس یہاں یہ مرم صاحب نے دکھائیں ایسا ہے یہ بخیر صاحب کے کبتروں میں سے ہیں یہ کلر میں بعد میں یہ سلارے بھی نکالتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس سفید نکلا ہوئے یہ اس کی آنکھ دیکھیں یہ اس کی آنکھ دیکھیں دوستو جو بلیک بال ہے آئی بال جسے کہتے ہیں وہ تھوڑا چوڑا ہے اور اس کے گرد گری سی لائن سی آپ کو نظر آئے گی کچھ آنکھ آپ نے دیکھی ہوگی تو وہ چھوٹے آئی بال یہ بڑے آئی بال والی ہے یہ دوستو دیکھیں ماشاءاللہ آخری کلیسے لے کر اس کے بغل کے پروں تک پورا ویم دیکھیں آپ چار سا بڑا رہے ہیں چار سا بڑا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پنجے دیکھیں تو یہ دارک تھوڑی سی سلائٹ سے پرپل شیئر دیتے ہیں یعنی کہ بلڈ لائن بلڈ کلر جو ہے اس کا اس سے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں دوستو موسیقی 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 موسیق earrings یہ کونسی سٹاف ہے؟ سامنے دکھائیں پہلے ہس سے سامنے دکھائیں یہ کونسی سٹاف ہے؟ یہ مسے کبوتر کے لاتے ہیں مسے کبوتر ہے یہ بھی استاد کی گرس ہے بزوان بھی آپ کا بہت شکریہ ہے گلدار بھائی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یہ آپ نے شوق کروایا بہت بہت مہربانی ہے کوئی مسکر نہیں جب بھی کوئی اٹھانا چاہا یہ دیکھیں کہ یہ کیسے کونسی پہلے کے لاتے ہیں یہ دیکھیں کیسے سنیری سبز پرپل شیڈ میں نادر بھائی کہہ رہے ہیں جی گلدار بھائی میرے والے بھی دکھائیں ٹکٹھا انشاءاللہ نادر بھائی کرواتے ہیں آپ کو اصل میں ٹائم جو ہے وہ نماز کا قریب آ رہا ہے بندیرہ کچھ ٹائم کے بعد ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو بھی کرواتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس کی آنکھ دکھائیں تو دوستو یہ دیکھیں اس کی بھی آئی بال جو ہے وہ بلیک آئی بال جو ہے وہ آپ کو واضح نظر آری ہوگی بڑی آئی بال ہے کچھ جو آپ آنکھ دیکھتے ہوں گے تو آئی بال چھوٹی ٹھوڑی سی نظر آتی ہے اور کچھ میں بہت پھیلی ہوئی نظر آتی ہے پھرے جو آپ کو دھوم کر کے لئے ہیں بہت اچھے کروڑر بیٹھے ہیں مہتشاں 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 ہاں ہاں نہیں بہا ہو نہیں 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 یہ چپ بھی بیٹھے ہیں سامنے یہی کبھی تصویر لوگ ہیں ہاں 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 آپ 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 بہت تو گزار صاحب یہ مکس ہیں یا یہ ساری مادائیں یا یہ ساری مادائیں مکس ہیں آج کل جوڑے توڑے ہوئے ہیں ہم نے تو منظور کی طرح ہر کبوتر کو اللہ گلہ خانہ نہیں دیا ہوئے پس چند جوڑے ہیں انہوں کو اپنے کو کبوتر کی کمی اس لیے نہیں رہتی اللہ پاک نے استاد کو ہمارے صحت اور زندگی دے برید دیتے رہتے ہیں کوئی ہم خالی اڑھانے کا شوق جنون کی یاد تک آئیتے ہیں سمجھ گئے بچے وجہ لے لیتے ہیں یہ مکس جوڑے ایک ہی جگہ پڑھا رہے ہیں یہ فی میل کا کیج ہے اور اس میں مکس فی میلز جو ہیں وہ ساری اکٹھی ہیں اور آپ کو یہ بہترین شوق دیکھنے کو مل رہا ہے بہت شکریہ جی دوست نے میسیج کیا ہے نادر بھائی نے کہ اللہ تعالیٰ نظر بات سے بچائے دی آمین آمین بہت شکریہ شکریہ نادر صاحب بہت شکریہ زاہد بھائی نے ابھی جائن کی ہے بہت شکریہ زاہد بھائی زاہد صاحب کو بولا ہے کیوں یہ ابھی زاہد علی زاہد یہ زاہد بھائی کوئی ہو رہے ہیں بہت شکریہ زاہد بھائی آپ کا بھی اہلے کیج میں چلے زاہد بھائی اہلے کیج میں چلتی ہو رہا ہے ہاں یہ گوزار صاحب کوئی سٹاف پکڑ کے لائے ہیں جی گوزار صاحب یہ کونسی سٹاف ہیں یہ ہمارے دوست ہیں احسانس پر جیلو احسان بھائی ہیں جیلم سے گوزار صاحب کے دوست ہیں ہاں یہ انہوں کے بھیجا ہوئے ہیں یہ اس کا ملنگی یہ ملنگی وہ کہتے ہیں میں اس کے نام دیا ہوں انہوں نے ملنگی کا ملنگی ملنگی ہاں یہ ملنگی ان کے گھر کے بہت زبردست بچے یہاں کام کرتے ہیں یہ فیم المادہ ہے فیم المادہ ہے اس نے پرفارم کی ہے بلکل اس کے بچے زو فیصل پرفارم کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بازیاں لگیں گے تو اوڑوں میں جبران بھائی نے عظیم اسگر صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے بہت شکریہ ملک ریحان صاحب نے ہمیں جائن کیا تھا رضوان بھائی زندوات بہت شکریہ اس کا کندہ دکھائیں زاہد بھائی آپ کا شکریہ زاہد علی بھائی آپ دوستو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کیجئے گا ریزلٹ کے حوالے سے اور اس پیج کو شیئر اور لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ نادر بھائی بتا رہے ہیں حرم میر ملنگی والے حرم میر حرم میر نادر بھائی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے ہیں اے حرم میر کا شکفہ لی‏ ابتابد ہم امر زمان صاحب نے ہمیں جائن کیا بہت شکریہ امر بھائی جبران بھائی کا فائداؤ میں اس کے بیں ملنوں نفس الس Frank lifestyle گزار بھائی یہ جو ہیں ڈب والی یہ آپ کے گھر کی ہے نہیں نہیں گھر کی ہے استاد نے دیا مجھ کو صدیق ڈار صاحب کے گھر اس کا نام آپ نے ڈب والی رکھا ہے یہ ڈب والی نسل ہے ڈب والی نسل اس کا دوستو آپ دیکھیں تو یہ ڈب والی نسل ہے اور اس کے بلیک آئی بال اس کے گرد جلی ہے وہ ریڈ کلر میں سرخ میں ہے اس کا کندہ دیکھائیں موش موش سٹ اپ دیکھنے کو ملے تو واجبا میں نہیں کوئی ٹاکی ہے یہ کوئی لافٹ کے نام سے ہے ندیم بھائی نے جوائن کیا بہت شکریہ ندیم بھائی نادر بھائی موش نادر بھائی جی آپ کا بہت بہت کہہ رہے ہیں جی جتنے اچھے انسان استاد بلدار ہیں اتنے ہی اچھے کبوتر بھی ہیں بہت بہت شکریہ نادر بھائی کیوں ہی تصفت کر رہے ہو اس پر دیکھائیے کھونسی سٹاف ہے یہ یہ استاد صدیق کے گھر سے ہے یہ زائد صاحب نے بھی نئے کبوتر نام کی اس کا؟ کچھ پتہ نہیں ہے سیالکوٹ کی تو بتر ہیں یہ بھی یہ سیالکوٹ سے بھی نئے آئے ہیں ان کا ابھی تک کچھ دیکھا نہیں ہم لوگوں نے اب یہ بچے جوان ہوئے ہیں رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کی دعائیں ہیں اللہ کا کرم ہیں اللہ تعالی جی نیلالا جی کو صحت عطا فرمائیں انشاءاللہ مزید تباسم بھائی اٹلی سے بہت شکریہ جی تباسم بھائی زاہد بھائی کا عویس مہر ہیں ملک ناصی راوان صاحب ہیں دعا بہت شکریہ چودری عبدال ڈھولا سے ہیں ہاں ہاں چلو لچے چلتے ہیں آخری دن جاو نماز کے جگہ بسالے لے کر رہا ہوں گر سے پانچ چھے دانے چلو آپ کو اگلے کیج میں لے چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کدھر جائیں گے کدھر جائیں گے کدھر جائیں گے میں بہت شکریہ کدھر جائیں گے یہ بھلپ نہیں ہے اور پھر مسئلہ ہی یہ پروازی پیجن ہے یہ پروازی ککزن یہاں پر سکن رہی ہے دوستو یہ گرزاد صاحب کی لاخ سے انکیچ چند سے یہ جو پروازی کیج اس کا ہم آپ کو شوق کروانے جا رہے ہیں یہ پرواز کے لئے یہ تیار ہے ریڈی ہے یہ میل اور اس میں میل آئی ہے یہ پتھے ہیں اس سیزن کے پتھے ہیں اڑا کے روکی میں ابھی پرپٹائی کریں گے انشاءاللہ یہ پرپرمیس دیں گے یہ انہوں نے اسمان دیکھا ہوئے بہری کی مار دیکھے ہوئی ہے تو دوستو یہ گلزار بھائی کی چھت کے یہ جو آپ پتھے دیکھ رہے ہیں یہ پروازی کبوتر ہے ان کے ٹرین بھی ہیں ماشاءاللہ اور اس طفح ٹورنمنٹ میں پراپرلی حصہ لینے کے لئے تیار انہوں نے کیے ہیں تو یہ ان کی وہ سٹف ہے یہ ان کی وہ سکارڈ ہے جو کہ ٹورنمنٹ میں پراپر اپنی پرفارمنس دکھانے کے لئے تیار ہے اس میں مختلف آپ کو رنگوں میں مختلف کیپ میں مختلف سٹپ میں مختلف بریڈ میں آپ کو یہ نظر آئیں گے مستنصر بھڑ صاحب بیسٹ آف لکھ کہہ رہے ہیں جی بیسٹ آف لکھ صاحب ہیں جبران بھائی ہیں ہمیں افضال احمد صاحب ہیں مجبانی اس کے ساتھ ساتھ کے اور بچے بھی آئیں گلزال بھائی یہ کونسی ہے یہ بھی اپنے گھر کے کونتروں کے بچے ہیں یہ بھی آئیں یہ بھی میل ہیں یہ پتھا پتھی مکس ہیں ابھی تک چھوٹے ہیں یہ بلکل چھوٹے ہیں ابھی وہاں سے لے کر آئیں یہ ابھی ٹریننگ پراسس سے گزر رہے ہیں یہ ابھی تک جال میں نہیں چھوڑے ہیں یہ تھوڑے تکڑے ہو جائیں پھر یہ اس کونتر کا خاص تسفنگ لیا ہے یہ کالے مولا ہے ہاں یہ ہمارے شوق کے کونتر ہیں ماشاءاللہ جی یہ گلزال بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے پسندیدہ کبوتھوں میں سے ہیں یہ ہوگئے یہ سامنے یہ ملائی کونتر نیلے یہ سامنے جو سیہ سیہ سینا بچا کھڑا ہے یہ ہوگیا یہ جی آپ میری سکرین پر دیکھ لیا ہے یہ نیلے کبوتروں میں سے ہے نیلے کبوتروں میں سے ہے انہوں نے ہر بار اچھی پروف فلائٹ کی ہے ہمارے پاس عادل ہانسہ پوچھیں یہ ڈبل کڑی والے پتھے کا پوچھیں یہ کڑیا تو ابھی ہم نے اپنی نشانی کے لیے ڈالیا ہے جو موت اتر کام کرتا ہے مجھ کو تو ٹیم نہیں ہوتا اپنی نشانی کرتا ہے کون سا کس ٹیم چھوڑنا یہ لوفٹ ہے گلزار بھئی کے لیے سلام ہے نیپال سے میں نیپال سے ساگر لالا ہنس راج چوہ بارہ سال سے شوق کرتا آ رہا ہوں صحیح ہے بہت شکریہ جی آپ کا نیپال سے لالا ہنس راج جو چوہے وہ منظور صاحب کے پاس آپ نے دیکھے ہیں منظور صاحب بڑا سخت عدمی ہے وہ ہم کو گفت نہیں کرتا ہاں بات سچی ہے میرے پاس ان کی بریڈ نہیں ہے یہ وہ بہت مشکل سے دیتا ہے منظور کسی کو کا اتر تو دوستو یہ دیکھا آپ نے بلزار بھئی کے چھت سے بہت ہی خوبصور ہے چوہاک اتر کا بچہ بیٹھا ہوئے سب سے اوپر یہ جو سامنا ہے آپ اس کو زوم کرو یہ چوہے پہ انشاءاللہ یہ ابھی چھت پر جائیں گے اڑھنے کے لئے یہ کدر ہے ایک لگ گئے اب اس کو چھوڑیں گے دوسرے جال میں اڑائیں گے اس کو بلزار بھئی کے پسندیدہ کبوتروں میں سے اور یہ اس کے لئے بڑی کبھی امید رکھتے ہیں کہ یہ اچھی پرفارونس کرے گا بہت زبردست بہت زبردست انشاءاللہ نادر بھئی کہہ رہے ہیں جی منظور بھئی کو تیار کریں منظور شاگردی نہیں ہے وہ تیار کے لئے ہوتا ہے بھئی وہ صرف اور صرف بریٹ کا شوق کرتا ہے بہت زبردست جیپانی برادرز آپ کا بہت شکریہ شکریہ تو تمام دوستوں کا شکریہ اس پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں آپ کو لگے بہت زیادہ جیپانی بہت زیادہ جیپانی بھئی موسیقی یہ ساری پروازی کے انتر ہے اپنے انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری سکرین پر گلزار بھائی کی چھت کے تقریباً تین پورشن ہے ایک میں پروازی کبوتر اور ایک میں جو انٹرینڈ بھی ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں یہ بھی پروازی کیج ہے اور ایک آپ نے سب سے پہلے دیکھا جس میں بریڈنگ والا تھا بریڈنگ والا تھا یہ دیکھیں دوستو چونکہ مغرب کی آزان مکمل ہو چکی ہے دیکھیں 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 دیکھ میں آپ کو غنقش اپنے اللہ بریڈنگ والا چھتے ہیں تو آپ کو نظر آپ guys گلزار culdر کو کعند سکتے ہیں گلزار و BJرا کی طرح اور ع pesمتے ہیں rap پروازی skodし زیادہ سے زیادہ جو ہیں ان کی لافت پر انہی کا یہ ٹورنامیٹ میں حصہ بھی لیتے ہیں لاقاعدہ طور پر ان کی ٹریننگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلزار میں یہ کون سا ہے یہ چوہے کبوترو میں سے ہے ہاں بالکل ہاں بالکل پورا مکمل کتنے سکون سے کھڑا ہے ساتھ سے لے کر اس کے دم تک دیکھیں اس کے پنجے دیکھیں اس کے دھنگ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے کبوتر ہیں جو بچ گئے ہیں یہ سارے اڑانوالے کبوتر ہیں اڑانے کیلئے سارے یہ پہلے بھی بقاعدہ حصہ لے رہے ہیں پچھلے سالوں میں ہاں ہاں پچھلے سالوں میں چاہے دیکھیں کبوتر بیٹھلاک بارہ بجے کبوتری آئی بیٹھتے بیٹھتے وہ آپس پلٹگی کوئٹے کے قانون کے مطابق ایک گھنٹے تک آپ کبوتر نہیں دکھا سکو گے آخری تو آپ کا کٹ کرا جنے جائے منصف کو دسطہ دے دیئے وہ چلا گیا تو ایک بج کے اٹھائیس منٹ پر کبوتری باری آ کر بیٹھے اگر وہ کبوتری ہماری بیٹھ جاتی تو ہم نے ٹورنمیٹ ویلڈ کر جانا ایک سو چھویس گھنٹے ایک سو چھویس گھنٹے میرے بنے تھے اور ایک سو اکتیس گھنٹے والا جیت گیا تھا آپ اس سے اندازہ لگا لے پانچ گھنٹے گئی سات گھنٹے کی لیڈ سی سر اگر وہ ماجہ بارہ بجے بھی بیٹھ جاتی تو ہمارے گھنٹے بن جانے تھے اس دن کی بیسٹ فلائٹ بھی میں نے جیتی تھی تیسری وران کی تو دوستو ہمزار صاحب کے چھت سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہی صدیق ڈار صاحب نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا آج نادر خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس میں تھوڑی سی نرمی چاہیے کچھ قواعد و زبابت کے حوالے سے کوئٹا کی طرف سے ان کی اسیسیشن کی طرف سے وہ کریں گے بیٹھیں گے استاد صاحب بیٹھیں گے اس کے لیے بھی ہم نے سوچا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اس شوک اس شوک کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے سارے جب استاد بیٹھیں گے تو پھر اس کا مسئلہ حل ہو گئی ہے ہمارے ذہن میں ہے اور بات بھی ہوئی ہے ابھی جس دن میٹنگ ہوگی سارے کٹ ہوگے بیٹھ کے تو یہ کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں گے اس کے لیے سمجھ گئے بس یہی شوک ہے اپنا اتنا سا یہ جانو جی سندہ بند کرو اس کو یہ جب بھی بنا سکتے ہو یہ بند ہے ہندے رہی ہندے رہے اب یہ بچے سارے بے رہنے گا یہ سارے بچے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں جال کی اوپر چھوڑتے ہیں پر اور کھول دی ہیں کچھ دن پہلے پر باندھے چھوڑے تھے تو یہ ابھی ساروں کے پر تقریباً کھول گئے ہیں اب یہ اپنی مرضی سے اٹھیں گے پیٹھیں گے تو پکے ہو جائیں گے یہاں سے اٹھر انشاءاللہ گھر کے تقریباً سارے پکے ہیں گھر نہیں چھوڑتے ہیں صحیح بات ہے بہت بہت شکریہ سارے ستیوں کا دوستو آپ نے گلزار صاحب کے چھت سے ان کا شوق دیکھا چھیک ہے اور ان کے محرے پیٹھ دیکھی تو ابھی نماز کا وقفہ بھی ہے جائیں کہ نماز پڑھیں گے نماز کے وقفہ دوبارہ سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ دوب